خوش آمدید آپ کے پسندیدہ ایسٹرولوجی چینل پر جہاں ہم آپ کی روزانہ کی پیش گویاں بتائیں گے اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئیں تو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آپ کی مدد بہت اپریشیئٹ کی جائے گی اور اسے بہت محبت سے یاد رکھا جائے گا آپ کے پیار اور تعاون کا بہت شکریہ جیسا کہ ہم ایک نئے ہافٹے کا آغاز کر رہے ہیں کائناتی توانایاں ہر زوڑی ایک سائن کے لیے منفرد مواقع اور چیلنجز بیدا کرنے کے لیے ترتیب پا رہی ہیں اس ہافٹے ہم یہ جانیں گے کہ ستارے آپ کے کریئر، تعلقات، مالی حالت اور صحت کے حوالے سے کیا پیش کرتے ہیں چاہے آپ اپنے پیشاورانہ سفر کے لیے رہنمائی تلاش کر رہے ہیں محبت کی زندگی میں بصیرت حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے مشورے چاہتے ہیں کائنات کے پاس ایسے پیغام ہیں جو آپ کو آنے والے راستے کو سمجھنے میں مدد کر سکتے ہیں آئے ہم علم نجوم کی پیش گوئیوہ دیکھیں کہ آپ اس مہینے کی توانائیوہ کو اپنے خوابوں اور خواہشات کی تبیر کے لیے کس طرح استعمال کر سکتے ہیں سکاوپیو، ویکلی لف ہورسکوپ، فسنگل ان میریڈ پسنس چودہ اکتوبر تا بیس اکتوبر دو ہزار چوبیس آپ کے اس ہفتے دو طاقتور کائناتی شریک حکمران سورج اور مریخ پیر کے دن ایک مشکل مربع میں داخل ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی میں ایک ہم مور لاتے ہیں آپ ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا کرنے اور ہلچل مچانے کے لیے تیار رہتے ہیں اور اس پہلو کے ساتھ آپ کی اندرونی کشمکش بھی اروج پر پہنچ جاتی ہے آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے جذبات اور خواہشات کے درمیان ایک متوازن راستہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے اور یہ چنچل چھیل چھاڑ یا اچانک باہر نکلنے کا لمحہ ہے جو آپ کی زندگی میں ایک تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح کام کرے گا اس لمحے میں آپ کو اپنی فطری بے چینی اور بے ساختہ پن کو گلے لگانے کا موقع ملتا ہے جو آپ کو نئی رومانوی دلچسپیوں کی طرف لے جا سکتا ہے منگل کا دن نسبتاً پرسکن اور رومانوی مور میں داخل ہوتا ہے جب زرہ اور نیپچون کا ٹرائن آپ کی محبت کی زندگی میں گہرے اور لطیف لمحات لے کر آتا ہے آپ کا دل اور دماغ ایک ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور یہ آپ کو اپنے رومانوی تعلقات میں مزید وضاحت فراہم کرتا ہے اس لمحے میں آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ ان غیر کہہ ہوئے اشاروں اور لطیف علامات پر بھروسہ کر سکتے ہیں جو آپ کو دوسروں سے ملتے ہیں سکورپیو اس لمحے کی خوبصورتی اس میں چھپی ہوئی ہے کہ دوسرا شخص بھی آپ کی طرح ان حساسات کو محسوس کرتا ہے چاہے وہ ان کو الفاظ میں نہ کہے جمعیرات کا دن ایک خاص دوانائی لے کر آتا ہے جب زرہ اور پلوٹو کے درمیان ایک طاقتور سیکسٹائل بنتا ہے جو آپ کو محبت اور تعلقات میں تبدیلی اور گہرائی کی طرف لے جاتا ہے اس لمحے میں آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ماضی کی مشکلات اور ناکامیاں آپ کو آگے بڑھنے سے روک رہی ہیں اور اب وقت آگیا ہے کہ آپ ان کو پیچھے چھوڑیں یہ پہلو آپ کو دعوت دیتا ہے کہ آپ اپنے دل کو کھولیں اور محبت کو اپنائیں چاہے اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو کمزور محسوس کرنا پڑے سکورپیو یہ وقت واقعی مختلف ہے اور آپ کو یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ آپ کا رشتہ مضبوط اور پائیدار ہوگا جیسا کہ پیر کے دن سورج اور مریخ کا تصادم ہوتا ہے اسی طرح آپ اور آپ کا ساتھی بھی جذباتی جگروں میں ملچ سکتے ہیں اس لمحے میں بہت زیادہ جذبہ موجود ہوتا ہے جو آپ دونوں کے درمیان ایک توازن بگاڑ سکتا ہے لیکن سکورپیو آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ اختلافات کے بعد میک اپ کرنے میں مہر ہیں یہ وہ لمحہ ہے جب آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ دوبارہ ہمہنگ ہونے کا موقع ملے گا اور آپ کے رشتے میں نہیں مضبوطی اور محبت پیدا ہوگی منگل کے روز زہرہ اور نیپچون کا آبی ٹرائن آپ کو اپنی محبت کی زندگی میں فیصلے کرنے کے لیے اپنی وجدان اور دل کی سنے کی ترغیب دیتا ہے خوابوں اور حقیقت کے درمیان کی لکیریں اب دھندلی ہو سکتی ہیں اور یہ لمحہ آپ کو اپنی جذباتی زندگی میں کچھ اہم فیصلے کرنے پر مجبور کر سکتا ہے تاہم اگر آپ کو کسی فوری فیصلہ کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تو بہتر ہوگا کہ آپ اس لمحے کو آرام سے گزاریں اور کسی حتمی فیصلے کو ملتوی کریں ہر چیز کو سمجھنے کے لیے ابھی کافی وقت موجود ہے اور آپ کو جلدبازی سے بچنا چاہیے جمعیرات کو جب زہرہ اور پلوٹو کا ہمہنگ رکس ہوتا ہے تو آپ کو اپنی محبت کی زندگی میں گہرائیوں کی تلاش کا موقع ملتا ہے یہ پلو آپ کو اپنی جذباتی پہچیدگیوں کو بہتر طریقے سے سمجھنے میں مدد دیتا ہے اور آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ کھل کر بات کرنے کا موقع ملتا ہے سکو رپیو یہ وہ لمحہ ہے جب آپ اپنے شکوں اور سوالات کو سامنے لانے کے قابل ہو جائیں گے بغیر کسی دفاعی انداز یاردہ مل کے آپ اس لمحے میں بدلہ لینے کے بجائے سچائی اور دیانتداری کی تلاش میں ہیں اور یہی وہ چیز ہے جو آپ کے رشتے کو مضبوط اور دیرپا بنائے گی یہ ہفتہ آپ کے لیے ایک دلچسپ اور چیلنجنگ وقت ہے سکو رپیو آپ کو اپنی محبت کی زندگی میں نئے مور اور تبدیلیوں کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن یہ لمحے آپ کو نئی گہرائی اور اعتماد فراہم کریں گے کائنات آپ کو دعوت دے رہی ہے کہ آپ اپنے دل کی سنے اور اپنی محبت کو اپنائیں شاہے اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو کمزور محسوس کرنا پڑے اس ہفتے آپ کی محبت کی زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے رشتے کو نئی بلندیوں تک لے جا سکتا ہے اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئیں تو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آپ کی مدد بہت اپریشیئٹ کی جائے گی اور اسے بہت محبت سے یاد رکھا جائے گا آپ کے پیار اور تاؤن کا بہت شکریہ